دیئر ریسٹرینٹس آج ایک پیکٹس سیٹ آیا ہنڈرڈ کوششنز کا جو 22 جولائے 2018 کا لاسٹ ایسائی مینز اگزام ہوا تھا اس کا سیٹ تھا اگزام کا کوششن تھا اچھی بات یہ تھی کہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے اچھے سکورس کیے کچھ لوگ پہلے سے بنائے ہوئے تھے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ ریگلر پڑھائی کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہا ہے جب وہ سیٹ بناتے ہیں یا ان کے confidence میں improvement ہے یہ بڑی بات ہے کہ آپ میں سے کافی سارے لوگوں نے اس سیٹ میں اچھے سکورس کی لیکن اس میں ایک بات دھیان کھشنے والی تھی کہ یہ جو کوششن کا سٹینڈرڈ تھا اب جو اگزام ہوگا وہ کافی بڑھا ہوا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سیٹ میں ہم آپ کو یہاں پر تھامنیل دکھا رہے ہیں اس کا لنک ہم ڈال دیں گے نیچے اس سیٹ میں کوششنز عام طور پر ایسے تھے جو بننے والے تھے لیکن اب جو اس بار اگزام ہوگا ہم یا آپ سے بلکل straight forwardly اس بات کو mention کریں گے کہ اگزام اس بار tough ہوگا اور interestingly دیکھنے والی بات جو دو بہت important ہوگی کہ اس میں current of years کے کوششنز آتے ہیں یا نہیں اور آتے ہیں تو کتنے کوششنز رہتے ہیں یہ بہت remarkable ہوگا کافی سارے لوگ یہ مان بیٹھے ہیں کہ mains کا جو final ہوگا اس میں current of years سے کوششنز نہیں رہیں گے اور ہمیں لگتا کہ current of years سے کوششنز رہیں گے ہاں اس کا ratio گھڑ بڑھ سکتا ہے اور بیہار کی کوششنز کتنے ہوں گے یہ بھی دھیان کھشنے والا ہوگا اس بار جو mains ہوگا اس میں بیہار کے کوششنز usually دو چار تو آتے ہیں لیکن اگر یہ 6 8 10 ہوگئے تب پھر بہت نرنائک ہوگا تو ان دونوں پکش پر بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس بار cut off بھی کافی اوپر جائے گا تو بہت کچھ بدلہ ہوا رہے گا جب آپ نے 2018 کا exam دیا ہم نے deliberately اس set کو چلایا یہ جانتے ہوئے کہ یہ کافی پرانا pattern تھا بہت سارے لوگوں نے اس set کو بنا لیا تھا لیکن ہم نے اسے چلایا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کوششن کا pattern تب کیسا تھا لیکن اب ہمیں کس طرح کی تیاری کرنے ہوگی اس بار آپ کو کافی سارے کوششنز بلکل نئے دکھیں گے اور اس تر کافی بڑھا ہوا ہوگا چلیے ہم لوگ جو تیاریاں کر رہے ہیں اب اس سے بھیبیت نہیں ہونا ہے چونکہ آپ سب ہی جو تیاریاں کر رہے ہیں کئی مہینے سے کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کا performance اس میں بولے گا بولے گا تو چلیے آج ہم لوگ set جو لے رہے ہیں اس میں ہم نے topics کی سنکھیا کم کرتی ہے چونکہ exam ابھی تو پینک نہیں کرنا ہے اس لئے ہم نے topics کی سنکھیا کم کر دیے تاکہ آپ اچھے سے پڑھیں آج ہم لوگ more recall کر رہے تھے پچھلے topic میں ہم لوگوں نے لیا تھا مور recall میں چندگا تمہارا اور بندوسار اب بندوسار کے بعد اشوک کا شاسن آیا بندوسار کا پتر اشوک مہاتپون شاسن تو ہم نے اس topic میں اسے رکھا ہے چونکہ ancient کال میں پراشین کال میں اشوک کے بنا دھورا ہے یہاں پر ایک چیز آپ دھیان رکھیں کہ ہمیں مور recall کا پرشاثر نہیں کرنا ہے آپ کیول اشوک کریں اشوک کا دھم کریں اور اشوک کے ابھی لے کر لیں آج آپ اشوک اشوک کا دھم اور اشوک کے ابھی لے کر لیں ابھی لے کر میں دھیان رکھیں کہ اس نے شیلا لے کھائے گوفا لے کھائے اور پھر استمب لے کھائے اس کی بھاشا کیا تھی چار چار لیپیاں تھی خروشتی آرامائی گریک اور برمی چار چار لیپیاں لیکن بھاشا ایک ہی تھی کون سے بھاشا تھی تو یہ آپ کریں گے مور recall میں اشوک ابھی لے کریں گے اور اشوک کا دھم اس کے دوسرا ٹاپک ہم لوگوں نے لیا ہے جیوگرافی سے انڈین جیوگرافی سے چھوٹا سا ٹاپک لیکن مہاتپون ٹاپک اور یہ ٹاپک ہے درہ پاسس آج آپ کیول پاسس کر لیں کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت شورٹ لگے گا چھوٹا سا باکس بنا کر دیا ہوا ہے لیکن ہم پاسس آپ کو یہیں تک نہیں چھوڑیں گے آپ اسے ایسے ہول کریں یہاں پر جو بک میں دیا ہوا ہے اس سے اتر بھی آپ سرچ کر کے راج جوار جو پہاڑی راجے ہیں جو ہائی لائنس میں ہیں چاہے وہ اتری بھارت میں ہو چاہے ہو دکشن بھارت میں ہو یہاں پر کچھ مہاتپون درہ جو پاپولر درہ ہیں اس سے الگ آتا ہے اب نیتیلا یا روہ تانگ درہ زوجیلا برزل یہ سب درہ تو ریگولر آتے ہیں آتے ہی آتے ہیں ان سے ہٹ کے اب بہت سارے اس میں درہ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے پاپولر نہیں ہیں لیکن اچانک سے اگزامس میں دیکھ جاتے ہیں تب لگتا ہے کہ یہ روہ تانگ درہ نہیں ہے زوجیلا درہ نہیں ہے بوم ڈیلا نہیں ہے یہ کہاں سے آ گیا شین کوٹی درہ کہاں ہے اب یہ کیرل میں ہے تو تھوڑا سب پوپولر نام نہیں ہے تو اس طرح کے کرنا ہے اس کے لیے ہم آپ کو ویب سائٹ بتا رہے ہیں جو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں آپ جاگرن جوش پہ چلے جائیں نیٹ پہ آپ جائیں یوٹیوب پہ نہیں جائیں نیٹ پہ جاگرن جوش بھارت کے درے جاگرن جوش آپ ٹائپ کریں سارے درے سٹیٹ وائز آپ کو مل جائے گے تو وہاں سے آپ کوپی میں کچھ مہتپن درے ضرور نکال لیں اور جو آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے اسے ایڈ کر لیں کوپی میک جگہ ضرور آپ لکھیں تو چھوٹا سا ٹاپک ہم نے آپ کو دیا ہے درہ پاسز لیکن یہ اگزام میں آتا ہی آتا ہے اس کے بعد انڈین پالیٹی سے ایک ٹاپک آج ہم لوگ کر رہے ہیں چھوٹا ٹاپک ہے یہ سنچت نے دھی اور آکسمک نے دھی یعنی کنسولیڈیٹ فنڈ اور کنٹینجنسی فنڈ آرٹیکل ٹو سکسٹی سکس آرٹیکل ٹو سکسٹی سیون کہ ان سرکار کے سارے پیسے کہاں رکھے جاتے ہیں اور یہ آکسمک نہیں دھی کیا ہے کس پرکار کے پیسے اس سے ہم آکسمک ڈھنگ سے نکال سکتے ہیں کس سے ہمیں اجازت لینی پڑتی ہے تو سارے ڈیٹیلز آپ کریں گے مہاتپون ہے آکسمک نے دھی اور سنچت نے دھی اس کے بعد ہم لوگ سائنس کا ایک ٹاپک کر رہے ہیں آج کا ٹاپک پاپولر ہے اور کرنا ہی ہے اس سے بھی کوششن آتے ہی آتے ہیں ڈیجیز میں ہم نے اٹھایا ہے کیوال وائرل اور بیکٹیریل ڈیجیز یعنی وائرس اور بیکٹیریہ پر آدھاریس کچھ مہاتپون ڈیجیز یہاں پر باکس بنا کر دیا ہوا ہے اسے آپ کوپی میں نوٹ کر لیں ہم نے پروٹوزوار فنگل کو چھوڑ دیا ہے ان دونوں ڈیسیز کو اگلی بار کریں گے تو آج کیول کرنا ہے بیکٹیریل اور وائرل ڈیجیز اور اس میں اچھے سے کر لینا ہے کہ اس میں کنفیوزن نہ رہے کہ ٹی بی بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے نیمونیا بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے یا جانڈیس بیکٹیریل ہے یا وائرس ہے تو یہ ہمیں سمجھ لینا ہے کنفیوزن نہیں رکھنا ہے اگزام میں جب آئے تو یہ نہ لگے کہ ٹی بی پتہ نہیں بیکٹیریل یا وائرل ڈیجیز ہے کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم لوگ ہیں سپی ڈی کے جکے جیس اور سائنس سے کچھ ٹاپک لیتے ہیں اور یہاں پر ایک ریمائنڈر ہم آپ پہ دے دیں کہ سپی ڈی آنے والے سمجھ میں دو چار پانچ دس دنوں کے بعد بہت اچھے سے چلے گا یعنی اسے ٹاپکس بڑھایا جائے گا اور اس پر فوکس ٹھو کر کے ٹاپکس چلے گا تو جن کے پاس نہیں ہے وہ ریلوے سامان گیاں سپی ڈی کا اور ریلوے سامان ویجیان ناؤ سو تیس سیٹ والا ویجیان ہے اور بارے سو ساٹھ یا تیرے سو بیس چودہ سو سمتنگ سیٹس والا جو مل جائے آپ جی کے جیس لے لیں تو یہ بوک کا آپ سمبب ہو تو چاہے آن لائن چاہے آف لائن آف لائن کے دکانے بھی کھل رہی ہیں تو آپ اسے ضرور مگا لیں ایک سبتہ دس دن کے بعد یہ اچھے سے چلے گا اس کے ٹاپکس بڑھیں گے اور اس میں ہم لوگ ڈوبیں گے چونکہ ہم لوگ بہت سارے ٹاپکس لوسینٹ اور کرون سے کر چکے ہیں اب فیکچوال کریں گے آج ہم لوگ جی کے جیس والے سے دو پیجز کر رہے ہیں اور یہ دو پیجز اگین ہم کہیں گاگر میں ساگر ہیں بہت مہتپون اور یہ ہے وشو درشن پورے ورلڈ کا سیمرائزڈ یہاں پر دو پیجز میں آپ کو جو کچھ مہتپون ہو سکتے ہیں اب سب سے اچائی پر استحد کون سا جل پر پاتے ہیں یا کون سا جولہ مکہ ہے سب سے ایکٹیو ہے یا وشو میں گھاس کے میدان کون کس نام سے جانے جاتے ہیں تو یہ سارے فیکٹس آتے ہی آتے ہیں تو یہاں پر بہت سارا ایسا فیکٹس ہے اسے آپ کریں گے جی کے جسمیں مات دو پیجز میں اور سائنس سے بھی پھر ہم لوگ اس پیڈی کے دو پیجز لیتے ہیں اور کچھ ٹاپکس کرتے ہیں سائنس والے میں آئیں گے تو آر آر بیز کے وان لائنرز ہیں اور ایسے لگ بگ نائنٹی پیجز ہیں آج ہم لوگ دو پیجز کر رہے ہیں چھبیس اور ستائیس سائنس میں آپ کو مات دو پیجز کرنے ہیں آر آر بیز کے وان لائنرز ہیں چھبیس اور ستائیس پہ اور اندر سے ایک ٹاپک ہم لوگ کرتے ہیں جس میں آج کا ٹاپک جو ہم لوگ سبجیکٹ وائز دیکھ رہے ہیں کہ چار پیجز میں ہر سبجیکٹ کو سمرائز کیا گیا ہے آج سے بائیلوجی سٹارٹ ہو رہا ہے چار پیجز میں پورا بائیلوجی اور مہاتفون اس میں وان لائنرز ایک جگہ دیے ہوئے ہیں تو ہم لوگ دو دو پیجز کر لیں گے آج بائیلوجی کے ہم لوگ دو پیجز کر رہے ہیں تو یہ پیجز آپ کو جو دیے جا رہے ہیں آپ جائیں اور جا کر کے بائیلوجی کے آدھا پارٹ کرنے آدھا نیکس ٹائم ہم لوگ کریں گے تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا سیشن ٹاپک جسے آپ کر رہے ہیں تو آپ گاغر میں ساگر اکھٹا کر رہے ہیں چیک کر